آداب ناظرین نوکر شاہی میڈیا کے اردو نیوز چینل میں آپ کا میں خورم ملک خیر مقدم کرتا ہوں پورے ملک میں ہو رہی موم لینچنگ کی وارداتوں ایوان جھارکھنڈ میں تبلیز انساری کو جبرن نعرہ نہ لگانے پر اسے ترپا ترپا کر مار دیا گیا جس کے ویروض میں پورے ملک کے ساتھ ساتھ آج پٹنا میں بھی احتجاج ہوا ہندوستان کی اکثریت ہندو آبادی مسلمانوں کے صبر کا امتحان لے رہی ہے صبر کے قتل پر جو ریاکشن سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں وہ بہت خطرناک ہے اس کا اگلا قدم کیا ہوگا میں نہیں جانتا لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہی چلتا رہا تو یہ ملک سیویل وارد دیکھے گا جو کہ خطرناک ہوگا یہ ملک پچاس سال پیچھے چلا جائے گا ہم اور آپ ایک قوم کو ہر روز گھٹنوں پر لاکر کھڑا کر رہے ہیں کوئی کب تک جھیلے گا اس کو ایک آندھی اٹھے گی بدلے گی آپ جیت جائیں گے کیونکہ آپ تعداد میں زیادہ ہیں اقتدار آپ کے ساتھ ہے سب کچھ آپ کا ہے لیکن کیا یہ دیش بچے گا دیش کو بچائیے مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم کے خلاف ہندو کھڑے ہوں اور ہندووں کے خلاف ہونے والے مظالم پر مسلمان فرحال تو پہلے والے کی ضرورت زیادہ ہے ہم سب ایک رہیں گے تب ہی ہندوستان ایک رہے گا امریکہ میں 1969 میں بلیک لوگوں کے حق کے لیے لڑنے والے مارٹن لوتر کنگ کی ہتیاں کر دی گئی تھی ٹھیک چالیس سال کے بعد 2008 میں اس ملک نے ایک بلیک کو اپنا صدر چنا اور ایک نہیں دو بار چنا جبکہ وہاں تقریباً ستر فیصدی گوروں کی آبادی ہے جو ملک اختلاف بھلا کر آگے بڑھ جاتا ہے وہی ترقی کرتا ہے آج بھی امریکہ میں نسلواد ہے کالے لوگوں کے ساتھ بھید بھاو ہوتا ہے لیکن وہاں کی اکثریت آبادی نے اسے نکار دیا ہے کچھ سیکھیے دنیا کے اسی اتحاس سے تبریز انساری کی لنچنگ کے بعد اس وقت پورے ملک میں دھرنا پردرشن کیا جا رہا ہے جنتر منتر دلی کے جنتر منتر پر بھی زمردست پردرشن کیا گیا جس میں راستریہ علماء کانسل کے قومی صدر مولانا آمیر رشادی صاحب نے بھی شرکت کی اسی کڑھی میں آج پٹنا کے گاندھی میدان میں بھی ایک احتجاجی پروگرام کیا گیا تھا جس کی قیادت یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ کے پٹنا وین کے صدر محمد مہتاب آلم نے کی آئیے دیکھتے ہیں آج کی نوپر شاہی میڈیا کی یہ ریپورٹ سب سے پڑھتے ہیں کہ آپ کو ریپورٹ سائی کرنا چاہیے آپ نے بولا کہ ایک گھیر میں تبرید انشاری کی مینچیں کی ایک گھیر میں تبرید انشاری کی اٹھارا کی مینچیں کی والف کو زبردستی ایک ایسے نارے کو پروگٹیپ نارا بنوانے کے لیے ایک یعنی کی کوشش کی گئی اور ایک گھیر میں اس کی ہاتھیا کی پرائیوزی بہت سکتے ہیں اس بات کے وہاں کے سٹیٹ کے گونڈگا دیجی کے وہاں کے سردار ایک ایسے ہاتھیا ہے یہ جو ایک بہت سے شروع ہوئی ہے ہاں تبرید انشاری پر کوئی ہے یہ مہم مینچیں پر جو انشاری کی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی کوئی نہیں لگی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ جو سرکار ہے اس جیئے میں ناکام ہے کیونکہ یہ پچھلے پاچ سالوں سے یہ ہوتا ہوا آ رہا ہے تو اس پروٹسک کے بعد جی آپ کو لگتا ہے کہ اس پر کوئی قانون آئے گا خیال مچھ رہا ہے ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے آپ کا نام رہے ہیں آپ نے اس پورٹسٹ میں حصہ لیا ہے اور جب آپ اس پورٹسٹ میں آئیں تو آپ کیا کوش کر آئیں کیونکہ بیسی کلی یہ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ پھلے پانچ سالوں کے ہو رہا ہے اور آپ کو کبھو بھی بتا ہے کہ اس میں کم لوگوں کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے تو آپ اس پر کیا تمہیں چاہیں مہینی پھلے 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 پھل موسیقی 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 مہتر ہمارے ہیں اپنے ہیں مہتر ہمارے ہیں ہمیں اسے خانم ایک سمجھائی ہمیں اسے مجھے 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 آپ مجھے رہے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ جائے شریر رام نہیں بولتے اس وہ رام جس کا نام دینے پر جیساں جیساں کے ذیر میں اور جہن میں ایک الگ پہنچ آتے ہیں جو شردہ پرومک دیا جانا چاہتے ہیں اسے زبردستی کچھ لوگوں کے ذریعے بلوایا جاتا ہے اس کو آپ کہاں تک سنی مانتے ہیں آپ اپنے سماج کو کیا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی دھارمک دیویوں کو سوچ کر یہاں پر نہیں آئے آپ انسان کا اور انسانیت کو بچانے کیلئے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ چونکہ محول کو الگ رکھ دیا جانا ہے دھارمک دیا جانا ہے اس پر آپ پورے ہندوستان کے سری لوگوں کو کیا پیغام کر رہے ہیں کیونکہ پر کچھ رہا گیا مimizi تک سوچڑے جانا ہے یہ سے غرائے نہیں سکتا کیونکہ موسیقی 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 ہمارا یہ اپنی ہے سارے پورسل سے کہ ہم سب ساتھ مل کر دیں اور اللہ دلگ اپنی طاقتوں کو دکھو گئے ہیں کیونکہ وہ وہ ہی چاہتا ہے کہ آپ الگ سے ہو جائے تو آپ اسے چاہتے ہیں کہ اسے چاہتے ہیں ہماری اپنی ہے کہ ایک ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھ مومگ لیچنگ جو یہ ہوا ہے طاقت میں یہ کوئی نیا نہیں ہے جب سے یہ موڈی شرطکار بنی ہے ہمیشہ پالنو خان کی بات ہو یا نویڈا کی بات ہو جیو جن کے بیٹا ائر پورس میں نوک نہیں کرتے تھے ان کی ہپیا کر دی گئی اس لیے کر دی گئی کیونکہ بھر میں ڈائے کامیٹ بنا ہوا تھا اور یہ جھوٹا آروپ تھا اس لیے ہم سرکار سے مان کرتے ہیں اور بلد سے بھی مان کرتے ہیں کہ لوگ سبھا میں دباؤ بنایا جائے ستھا پکش کے خلاف کہ آپ ایک ایسے کانون بنائیے لوگ سبھا میں لوگ سبھا میں کانون بنائیے کہ اگر موم گلنچنگ ایسے رکے گا اس پہ ایسا کانون بننا چاہیے اور سخت تاکہ موم گلنچنگ لوگ دیا جائے کیونکہ یہ نئی بات نہیں ہے بہت ہمارے موم گلنچنگ میں ہزاروں کی سنکھلوں کی سنکھا میں مار دی گئی ہے اس لیے موم گلنچنگ میں ایسا کانون بنائیے جائے اس سے موم گلنچنگ میں جو بھی دوسی ہوگا ان کو اسپیٹ ٹیل کر کے اس سے بڑا بھی کڑا ایکسن دیا جائے گا شاوکارتلی پتھنا بشاہد پتھڑا بشاہد شاہد پھٹیا سے پٹھنا بشاہد ہیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو انتجاج ہم لوگ کر رہے ہیں آپ لوگ کر رہے ہیں اس سے کیا نتیجہ نکل کر ساتھ میں آئے گا کیا اس پر روک لگے گا یا اس پر روک لگے گا اس کی اپسوڑا یا خانوں میں پر جائے جائے گا اس پر اس مولین کی پر جو روک لگتا ہے ملک صاحب دیکھیں انتجاج مہت دنوری ہے مرامے یہ ساملہ جانس کا جکار سکالہ کامر میں انتجاج نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ جانس کو بہت خاموشی کے ساتھ لے رہے ہیں اور اس کے انتجاج میں اکنم سر مدھر